مان بریتی اکاغر کرنواستے رسنا پویتر کرن لئی سب مائی پائی اکواری گاج کیاکھو تانسری سدگرو پرتاب سنگی سدسنگیو آپ سجنا دے پاگان دے کنی کو شلاگا کیتی جائے جیڑے اس طرح دے نگر زمانے ویچ بھی انگر طولے شنان کر کے پرتاکش سدگرہ دے پاگان پویتر درشن کردے ہو سمرن کردے ہو ٹکار نال بیٹھ کے اوس ایشور دے چننہ نال پیرتی جوڑن دے کوشش کردے ایک پریوگ سال کون شروع ہویا ہے تی خون جدوں میں کتے بار جائیے تے لوکی پوچھ دینے جی پریوگ شروع ہو گیا ہے مطلب کہ جیڑا ہر سال ایک مہینہ ستے پاشا آپ درشن دے کے تے سنگتان دے سمیت دے تے پریوگ کردے ہیں اوسری وشیشتہ پوچھ دینے جی ٹھیک ہو پریوگ پرارامب ہو گیا ہے ایسی ایتھے کادے واستے کٹھے ہوئے ہیں ایس گالن ویسا سوچنے ہیں سادگرہ نے کافی بچے تے بیبیاں سال تو ایتھے کترت کیتے ہوئے ہیں انہیں کونوں سمرن کروں دے جے آج کل دے زمانے نو اکھیا جائے تے جیڑے لوکی زمیدار نے او جے کوئی سیری بھی رکھن نا تے چار پانچہزار تو کٹ سیری رہی نہیں ہدا ہونا او مڈا جڑا ایتھے آگیا ہے او چار پانچہزار دا اپنا کردہ نقصان تے کرایا ہے نا جے کار رہی دا تے کم از کم او کم کردہ او دی جگہ ہوتکی بندہ رکھن گی انہوں انہر پہ یہ دین کے تاں ہی کم چلے گا نا تے جیڑا او ایتھے آیا ہے ایک سال باستے تے ایتھے جادے باستے صدی آیا ہے صدگرہ نے جادے باستے بولایا ایتھے آکے بھی وہ کم نہ کرے تے ایتھے داو یو دا نقصان تے کرا داو یو دا نقصان دھو پاسیاں دا دا نقصان ہا ایتھے آکے ایسی کی کرنا ہے صدگرہ نے سانو کیوں بولایا ہے آ بیٹھے انہیں جیڑے پریوگوارے انہوں پوچھلو کدے انہوں کئی پھڑ کے انہوں نے آکھا پی تسی مٹی پاؤ کتے کدے انہوں نے آکھا پی تسی اٹھاں پھڑاؤ کوئی کم ایسا نہیں کرایا پر جیڑی انہوں نے ڈیوڈی ہے جی اوہی نا دین تے پھر سمجھو ساڑھی کتائی ہے اور اسے پھر غناگار ہی ہو آگے نا انہوں نے اکرمان دیمان چا ایتھے آکے ایساں کرنا کی ہے ایتھے آکے ایساں بولن دی جا سکھنی ہے ایتھے آکے ہاں بین دی جا سکھنی ہے ایتھے آکے اپنے بزرگان دا ستکار کرن دی جا سکھنی ہے ایتھے آکے شنان کرن دی جا سکھنی ہے ایتھے آکے پرشادہ شکن دی جا سکھنی ہے اور وڈی سب تو وڈی جیڑی گالہ ہے نا ایتھے آکے ایساں ایشور پرابتی دی جا سکھنی ہے پی ایساں ایشور دی پرابتی کس طرح کرنا ہے سب تو وڈی چیزیں ہیں اے سارے نور وڈہ جوڑے کم کرنا ہے حالوانا کوئی اوکھا نہیں ٹرکٹ چلانا کوئی اوکھا نہیں اب بندوق پھڑ کے تے گولی مار دینی کسی نور اوکھی نہیں ورنی بچ جا کے یا ہور کے تے جا کے کپڑے تو لینے کس طرح اوکھے نہیں پر صدقرہ نے بانیجی لکھا ہے آخن اوکھا سچا نام سارے نور وڈہ اوکھا ہے آخنہ سچا نام اے دا اے مطلب نہیں پہ تھی مارا پھڑ کے بے کہ یا ہوں کری جاں گیتے ہیں نام آخی جانے ہیں نام آخن دا بھی طریقہ ہے طریقے تو بغیر کبھی بھی نہیں کوئی کامیاب ہدا میں یہ دیتے صرف آج صدقرہ دے حکمر سار تھوڑی جی بینٹی کرنا گروہ نانک ستھے پاشا دیا گے عرض کیتی گئی پہ گریب نواز تسی جیڑا ایشور دی صفت لکھی ہے پہ آج سچ جگاد سچ ہیپی سچ نام کو ہستی پی سچ اس صفت والا ایشور جیڑا ہے جیدی تسی بہت صفت لکھی ہے جہ اوز ایشور دی پراپتی کرنی ہوئے آدمی مٹی نہ نہ اپنے سریر میں پویتر کر لے پانی نہ پویتر کر لے چوک ہو کہ بے جا مون تارلا بولے نہ کسے نہ آلا یہاں ہو دے چھ بڑھنیا سیان فا آجان اور ہو دے چھ دنیا دے پدارت بڑے آجان ہو دے پولتان بڑا ہو جائے تے ساری دنیا نارو سیانہ منیا جائے تے ہور بھی کوئی کم کرنا ہے کہ اینا چیزانہالی ایشور جیڑا ہو سمجھو سانو پراپت ہو جائے گا تے اینا چیزانہال سانو ایشور دی پراپتی ہو جائے گی تے گرو نانک ستے پاشا کہن دے نے گرمک پیارے نہیں ایشور پراپتی دی ہور ہی کوئی سمجھو منزل ہے اہ جو دسو کرپا کرو تے سادگر ستے پاشا سانو تھوڑا جا جینو اپدیش دین دے ہاں جیڑا ہر ایک سکھ روز سمجھو پاٹ کرتے ہیں جیڑا جیڑے اے عام آدھے نے بانی پڑھن نال آدھی دا ادھار ہو جاند ہے میں انہی کہیں دا نہیں ہوتا پر میں پوچھنا جیڑے انپر نے جیڑے اوڑاو نہیں جاندی وہ نہیں بانی پڑھ دے کی انہذا ادھار نہیں ہوئے گا ادھار ہور کرنوالی چیز ہے بانی نے صرف دسنے پی تو ایسے طرح کریں گا دیتاں تیرا ادھار ہونا ہے بانی پڑھ ہی جاند نال نہیں ادھار ہونا بانی دوتے جو لکھے ہو دوتے ایسی اپنا جیمن بنا مہتنا ساڑا ادھار ہوئے گا او کی چیز ہے او کےڑی ہے او جس دا وشریشن ان گرنانک سچے پاشا کرنگے پہ جو جو پرانی گوبند تیاب ہے پڑھیا انپڑھیا پرمگا تپاپا او تھے پڑھے دی تے انپڑھے بھی گال نہیں او تھے او کام کرن دی ہے او کےڑھے روز تسی جب جی ساودہ پاٹھ کر دی ہو ساتھ گرانے او دیچ سب تو پہلے یہ حکم کیتا ہے پکھیا پکھ نہ اترے سوچے سوچ نہ ہو بہی جے سوچی لکھوار پکھیا پکھ نہ اترے جے بنا پوریا پار ساہ سسیان پا لکھ ہوئے چپا چپا نہ ہو بہی جے لائے رہا لیو تار ساہ سسیان پا لکھ ہوئے تا ایک نہ چلے نال اے چارے چیزانوں انہوں نے دس کے تجدو انہوں پدیش دیتا سوچے پا شاہ پھر میری بین کی بھی سن لو دس ہو کہنے نے کیو سچی آرہ ہوئی ہے کیو کورا تٹھا پال پہلی ہے چیزاں گرو نانک نے آکھی جانے ایک جڑی ہنپنگتی پڑی ہے پھر سکھے نے عرض کیتی ہے پھر ادا کے گرو نانک اتر دین دینے گرمک پیارے حکم رجائی چلنانانک لکھیانان ایتھے آکھے پھر پوگ پا دی ادا تھوڑا جہاں میں پاوتاڑے سامنے ارث کرنا کہہ دینے سوچا سوچ نہ ہوئی جے سوچی لکھوار بدوان پورش ایتھے کئی ارث کر دی ہن تے مہتے ہمیں تو اڈے کنوں ساتھ گناہ کنوں ساتھ سنگز کنوں سنے سنائے ارث کرنے ہن کئی دیدائے ارث کر دینے عام چلا کر دینے پہ سوچا سوچ نہ ہوئی جے سوچی لکھوار پہ جے ایسی سوچ دے رہا گے اے کم کرنا ہے آ کم کرنا ہے اے کرنا ہے ساڑھی سوچنے کچھ نہیں کرنا پاہویں لکھا واری بھی سوچا جا کئی سجنے دا اس طرح ارث کر دے ہن ایک ہے سکام کرم ایک ہے نشکام کرم سکام کرم آ آتما دی شدی نہیں ہوئی نائی شوری ایشور پرابطی ہوئی یہ نشکام کرم پرپگوان دی پرابطی ہوئی کہہ دینے جیڑے نشکام کرن دو سوچ دے رہی جہاں میں اے کراؤں گا میں ایسے طرح کراؤں گا اے ناپون کراؤں گا اے نیک ہنڈ پاتھ کراؤں گا اے کرنا آگا او لے نالو دی سمجھو جیڑی گالے نا او نہیں بننی کیوں جے آدمی آخدار ہے پہ اترے لگی ہوئیے میں پانی پیاں گا اترے ہٹ جائے گی پوکھ لگی ہوئے دے آکھے میں پرشادہ شکاں گا آتے پوکھ ہٹ جائے گی اے نا گلہ نا درے نا پوکھ ہٹنی جاتا کو پانی نہ پیے گا دے جاتا کو پرشادہ نہ شکی اے سواہتے سوچانا نا اے دے کام نہیں بننا جاتا کو نشکام کرم کرے گا نا تا تا کون سنویشور دی پرابتی نہ ہو جیڑا وڈا سب تو وڈا ارس کردے ہاں سیانے پرش او آخری کردے ہاں نا کہنے اصلی لفظہ شاوچ شاوچ میں نے پوکھ کرتا گربانی چیوی لکھیا سوچ کر رہا ہے دنس آر رات دن رات پاویل سمجھو پوکھتر تا کردہ رہا ہے سریر بھی من کی میل نہ تانتے جائے او دے من دی میل پانی نا توتیا نہیں جانا کہنے شوچا شوچ نہ ہو بھی بار دا سریر تون نال تیری آتما جڑا کہتے آتما دے من نو وکھو بکھ لکھایا ہے کہتے آتما من نو اکوی لہ دیتا ہے اور آتما کوڑو من شکتی لیا کہتے اگے جاکے پھر سنسار دا کام کردہ ہے کہنے بار دے پانی نال تون نال سریر دی شدتا کرن نال تیرے من دی میل جڑی ہے جنہ بار دا سریر ہے نا اینو مٹی لگیاں دی ہے او پانی نال توتا جادا ہے جنہ مانا ہے اینو کا دی میل لگ دی ہے انتر آتما کا دی میل لگ دی ہے ایر کھا دی دویش دی چگلی دی چوری دی تھگی دی یاری دی غنا دی کسے دے نال بریک مارکیٹ کرنا اینہ چیزہ دی جنہی میل لگ دی ہے پانی نال دی توتی جانے دی ہے پانی نال دی نے چار چیزہ لکھی آنے پہ چون چیزہ آنے اے جڑا تیرا مانے وہ صاف ہو سکتا ہے او کھری کھری دی آس دینے کہنے سب تو پہلی ایک آل چیز ہے پہ سخی بندہ جڑا او دینا مٹترتا کرو سخی آدمی جنہی مٹترتا کرو او دینا تو آڑی مٹترتا ہوئے گی تسی بھی سخی ہو جائے پہ ایک دوچا کی کہنے دکھی آدمی نو بے کے او دیتے کرنا کرو او دیتے رحم کرو دوسری چیز تیسری چیز ہے کہ جڑا پنی آدمی ہے نا انہوں بے کھونا جدو پہ چنگا کام کردہ ہے او دیتے پھر پرسنتہ کرو او دیتے خوش ہو جائے گا پھر چوتھی چیز جڑا پاپی پرشانہ او دیتے جدو تسے بے کھونا انہوں بے کے پھر تواڑے مانوے جو اداسین تا ہو جائے اداس ہو جاؤ پہ کیوں اسے ترانہ کام کردہ ہے اے چار چیز جانا ابیاز جدو تسے اپنے مان دے وچے کردو گے نا تی پتنجل دیئے لکھے پھر تواڑا مان جڑا اوشو دو پر اے نا چار چیز جانا ابیاز کرنا بڑا مشکل ہے کردے کوئی وردے ہاں سو ایس واہتے ستے پاس شاہ لکھ دے ہاں کہ اے جیب کی کار تھو تیرا سریر جڑا ہے اے پانی نہ تون کر کے تیرے مندی میل نہیں اتری انتر میل جے تیر تھنا بھا تسے بیکنٹھنا جا رہا انتر میل ہے تیر تھا تے ناودہ ہے او دا شریر ہی سمجھو اے تھے اے نا تو ہی سمجھ لیو ایک تھام ساتھ گرہ نے اے بھی بانچ لکھیا ہے پہ سمرن کریں گا کہ تیرے مندی میل اتری گی جو عام روزے دے بہت پرمان گر بانچ لکھے آنے شنان نہ رہے تو اڈا مان جڑا پویتر نہیں ہونا اے تھے ان شنکہ بادی آخر جا کہ میں شنان دا گھنڈن کر رہا پہ شنان نہیں کرنا چاہیدہ نہیں 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 شنان دا گھنڈن نہیں پتنجل جی نے مان سکتے سریر کا دو پویتر تا دے دو پید لکھے ہیں وہ کی پید لکھے ہیں وہ کہیں دنے شنان کرنا چنگ ہے ساتھ گرہ نے بھی لکھے ہیں کارشنان سمر پر اپنا منتن پہ اروکا سادھا جڑا سکھ سے دانت ہے انہ تنہ چیزوں میں جو سارا ہی کوئی آجاندہ ہے گرمک نام دان شنان انہ چیزوں میں جو سکھ ترمدی ساری فلسطی آجاندی ہے جنہ مرضی ہے دیتا لیکچر کردی انہ تنہ چیزوں انہ تنہ چیزوں دے دوالے ہی سادھا سارا جیمر جڑا شنان کرنا چیزوں میں 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 چ اور جیڈا سریر اوستہ بچ چنگا ہے او دا من بچ چنگا رہے گا تی جیڈا سریر اوستہ بچ باروں گھنٹا ہے سریر او دا ہوڑی طرح دا کپڑے ہو جائنے او جیڈا او دا من بچ جیڈا او ٹھیک نہ رہے گا او دا من جیڈا او سواست نہ رہے گا او روکی ہو جائے گا تی او پھر شرارتہ سوچ دا رہے گا جیڈے لینا حکیم وید وہ بھی اس گالوں داستی ہیں کہ اندے نے شرار کرنا کی ہوئے گا پہلا دو دا توڑی نیٹران دی جو جیڈی او چنگی ہو جائے گی امیان کرنا جی ہے جنی توڑی نیٹران دی جو جو دا او چنگی ہو جائے گا تاڑا سریر دے انگ انگ جدے نا ستہ سفرتی تاڑے بچ چنگی آ جائے گا تاڑا سریر جیڈا نا اس دی جنی دوچا ہے نا اس دے کوملتا آ جائے گا پھر جدو تسی شنان کر لوگے نا تو اڈے بچ ادھم جی آ جائے گا ادھم آ جائے گا تو دردرتا تو اڈے جو دور ہو جائے گی پھر تو انہوں نیندر بھی راج کے آئے گی جدو شنان کر لوگے پھر پرشادہ شکن تے جی کرے گا تو اڈا جدو شنان کر لوگے تے جدو سریر تو اڈا ٹھیک ہو جائے گا پھر تسی چنگے کاموالے میں جاؤ گے تے جنہیں اشد جارے دینے کپڑے گندے راکھ دینے ناؤں دینے اوہ کڈا وڈاوی سری مان ہوئے نا انہوں شوبہ نہیں پھر مل سکتی سیانیاں پرشاں نے لکھیا ترت دنت میل پہرے کچیل تپتان پریت مد رو نا گیت رب انت پور جہنید پور ہوئے لچ کنت تے سریت جنگ ترت دنت میل جنہ دارتن نہیں کردہ روز سادگروں دا حکم سندیو پہ سویری اٹھ کے دارتن ضرور کریا گیا دندان تے میل جیڑا تارند کردہ شیشہ تے ہارے کو جاں ویکھو اپنے اپنے داند جا کے پکے ہو جانے ساتھے جیڑے دندان تے میل تارند کردنے ترت دنت میل پہرے کچیل میرے ایک اپنے راکھ دے ایک سندسیو دا منانی لینا پرشادہ شاکے آیا اوڈی داری دا دال لگی ہوئی ایک جنہ دا سندجی دارہ دے تولو دال لگی اے جی ایسے ترہا شند جاتی دے ماں پہ ساری داری دال نال پہ ہو لیا جو پاؤ سند داری نو دال لائے بان جاندے آدمی دے کئی ایسے اندینے جنہے کھڑے بہتا کپڑا گندہ رکھن کر کے آن دینے ایسی سندھ بان جانگے ایدھے درد درد آہا اوہ سندھ کےڑی گٹھو ہے جنہا سندجیت کپڑی گٹھے گندے رکھتا ہے وہ سندھ کےڑی گٹھو ہے جنہا سمجھو پوے بھی نہیں توکے رکھتا تھا تو اپنا آدمہ کی تو سکے گھجر آپنے باہر دے کپڑی نہیں تو سکتا ترت دنٹ میل پہرے کچیل میلے کپڑی پاندہ ہے گندے کپڑی پاندہ ہے تپتان پریت تتی چیز نہ پیار کرتا ہے کہیتے جی چاہ جے پتی لیو جے پہی ہوں دے تے چونتے ہوں دے وہ دے جو لالا کے پی جانے پتا نہیں کہ ڈیو شیتیوں پی جانے پھیر گی مد رونا گھیت مٹھا نہیں بول دی نام تاریو مٹھا بولیا کرو تلسی تن کی ایک تون گھتی جو بولنے بھینا بیچار کٹے پر آیا آدمہ دے جے باقی تلوار کی ساڑے پیسے لگ دے نہیں مٹھا بولنے اور میں کیا ہور تسی سارا کچھ شہر دیو اسی جری کو حکم پالے نہیں ہے ساتھ گناہ کرو جری کو ساتھ گناہ دے نیڑے ہو جانے ہیں پھر آسی ہنیا کھڑے سکی ہو گئے ہیں اینا بھلویکھو کو جو کوئی کر دے مدر بول دے نیڑے ہنسا راکھ دے نی اسی چاپٹی پڑکڑنڈیوں پار پینیاں اجے سانوے نہیں پتا لگ دا پی کڑائی دے بچ ریت پائی ہون دی ہے پٹھی دے تری ہون دی ہے کھلے اگ بالی دی ہے اگ دا سیکھ جا کے نا کڑائی دے لگ دا کڑائی دے بچ ریت پائی تٹی لگیا نید او دے بچ دانے پائی دے نید دانے تڑک تڑک کڑائی تو باہر پینے دے نید اونو اے نہیں پتاو سر ریت روپے میں کتھو سمجھو اینا سیکھ لیا پھر اسی نہیں کر دے تی ایتھے آئے کھا دے واسیاں کم از کم اینہ ہی کریا کرو مٹھا دے بولیا کرو ایک دے جنو وڈن نا پیا کرو نام تاریے کے لی گھٹو ہوں آگے سمران اسی عمرت ملے چار کنٹے کر دے تی تو ہنے اٹھ کے سا ہی کرو گھران کا ٹھن لائے پینے جانے مد رونا گیت ایتھے پھیر کر دیا تکرہ کا مٹھا بولنا چاہیے تب تان پریت مد رونا گیت راو انت پور یہ نید کور راو انت شام تے سپور اے ویرا اینا دوانا ویرا نام ہے سندیا سندیا دا مطلب ہے او در ویاس وقت بھی رات دی تے دن دی سندی ہوتی ہے او در وی دن دی تے رات دی سندی ہوتی ہے اے دو میرے جڑا سمجھو بڑا سندانہ کہن دینے ہووے لچ کنت پہتی رہی ہے او سری مان جڑا ہو کسے کام دادا اے سواستے میرا مطلب صرف کہن تو یہ سی ایسا اے ویکھنا ہے پہ پکھیاں رہن لاری سمجھو سوچتا اہاں باہر دی پہ بیتر تا بھی رکھنی ہے اور جتک ساڑے انتر آتوا پہ بیتر نہ نہ ہوئے گا اسی جدو پوگا والے ناسنے آنا اسی آنیا پہ ہی پوگ پوگ نہیں ہے پر سنوی پتن لے دا پوگ سنو پوگی جاتے ہیں پوگ اسی طرح رہنے نہیں اسا پوگیا جانا ہے یہ یاتی راجہ جڑا ہویا گا وہ جدو پلکل ہو دا شرط ہو گیا پوگران دیویچ جدو اخیر ہو دا وقت آیا نا اپنے پترن سادگی کہتا ہے پتر میں ہون پوگا اینا پھاس گیا اینا میرا اڑا ہو گیا پوگا میں کمزور بھی ہو گیا پر پھر بھی میری بھرتی جڑیے اوڈر ہو نہیں جاندیا سریر میرا ہون کا مزور ہو گیا پر ماندی بھرتی اوڈر رہ دیا ہے تے میں اونا دے نال لگ کے دکھییا تے جیڑا ودوانے نا پوگان اچھاڑ کے سوخی ہو جانا ہے اس وقت پتر تو میری گال مان لیں تے سوخی ہو جانا ہے نا پوگان اچھاڑ دیں گا تے سوخی ہو جانا چو اس وقت میں عرض کر رہی ایسا سچے پاشا کے دینے سوچا شوچنا ہو بھی جے سوچی لکھوار بار دی پوگتر تا نال لکھا واری تو پاوے گنگا دے پانی بچے کھلو کھلو کے تو ناندہ رہنگا پاوے ہردوار جا کے پاوے امبر سر جا کے پاوے ایکھے تلاو جا پا کے دے روز ناندہ رہنگا تیرا ماننی جو پوگتر ہونا ہے تیرا بار دا سریر جرور پوگتر ہو گیا تیرا مان جیڑا اوہ اور چیجنا پوگتر ہوئی سوچا شوچنا ہو بھی جے سوچی لکھوار پھر کے دینے چپا چپن ہو بھی جے لائے رہا لیو تا چوپر رہنا بہت آج کال سنجی بھوک بندے گھنگے بڑے نے جیرے ساری نہیں امبر بول دے دے وہ پھر کی ایشورتی پرابتی کر لگ جائے مون جی گھتا کیوں جا گیا گروڑ سوٹا مونی ہوئے بیٹھا ہے کانتی تے ہردے کلپن گانتا انجھ سے بیٹھا ہے لوگ کھانا نہیں بولنا ہاں میں نیتنے امتاریاں میں بولنا نہیں ہرتے بیچے کلپن آئے پہ دو برنیدہ پوگ پہ گا دکھڑا کھاناں 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 میں نے کوئی آنکہ متھا دیکھے گا یہ کیا مون ہے کھاناں میرے آنکہ کوئی میری کرے گا اے جڑا اے تھیا جہاں فسی آیا اوپا میں کنیاں کتھا کرے تھے کنیاں مون تاری ہوئے ہوئے سمجھو کرے کامیابنی چپا چپنا ہوئے کہیں دے نے چپ کی تیاں تیرے کو جدو تیرے ماننی چپ کی تیاں دے بارو چپ کردہ اتنا دے پشوکے ہی نہیں سمجھو جڑے چپ کاری دے ہیں مون تارو لیکن طریقے نہ مون تارو کے گھر نہیں پہ دے ایسے ترہ کری جانے دے میں آئیتے بینا بڑے مون صدقان بیکھو بے کی بڑے مون تو آری جان دے نہیں اہم کری جانے دے اے آوی پھرے دنے خجا ماروئے ہیں مہا جنگا مونی مارے دے سمجھے کھور فو میرا مطلب سرکان چپا چپنا ہوئے یہ لائے رہا لیو تار چپکون نال ایشمتی پراتی نہیں ہو سکتی پا میں تیز دی تار تارا ہمی کیوں نہ ہو سمجھو ادھر نگل کر چکے پھر کہیں دے نے چپا چپنا ہوئے یہ لائے رہا لیو تار پوکھیاں پوکھنا اتر ہے یہ بننا پوریا پار پوکھا جے رہنا ہو دی آتوانی پوکھو ماندی پوکھ نہیں جا سکتی یہ پوریاں پا رہے ہیں انہوں باندے یہ دے تے کئی ادھائی دی ارس کر دے ہیں پوریاں میں نے ہونڈا میدہ میدے وجہ کوئی چیز پانی اے نام ہی کھائے گا تے اے نوں روک رکھے گا پھر میں نا کھا وہاں تے سریر کرش کرنا کمزور ہو جا لیکن کمزور ہونا نا کھانا ماندی پوکھ جڑی ہو نہیں جا ماندی پوکھا ایسی چیزا بڑے بڑے راجے جڑے نے اے نا نمی میں ایک نکی جیے دے تیارت کرنا کہ ایک سادھو سی او سادھو تُرے تُرے جان دے نو ایک پیسہ لب پی تے او سادھو سی تیاکی او سی سانتہ ترمسورا مالا سادھو ورگا او سی سانتہ پوری واریاں میرے پجن گرو جڑے سانتہ سندر سنگری مانا مالا وارے او نا مرگا سی تیاکی سی او نا او کرے اپنے کوڑ راکھے دے نیسان تی آج کال دے سانتہ دے بینک سمجھو بیلنس بڑے ہو دے آج کال دے سانتہ مار دے نا آج کال دے ویکھیا جیے ڈی پی بلوانت دے کارو دے کروے دے دو سوٹ نکلے نے دو ٹرنک نکلے نے جنہ جنری ریشو میکو ٹھیکی کیتی ہوئی سانتہ دے مگروی سے ترہ نکل دے لڑا جا ہوں دیا میرے کوئل مصالہ نے اوہینی میں کہیں دیا میں ثابت کار چھرنا کر سکنا بڑے بڑے سانتہ دے مگرو سنجید لڑا جیاں ہونیا دے ہونہ دے کتل ہون دے نہیں ہونہ نے آکھنا ہے سادہ دے ہونہ نے آکھنا ہے سادہ کیڑک اٹھو سانتہ خیر او تیاکی سانتہ سانتہ پوری وریاں ورکا انہوں نے پیسہ ملے گیا وہاں دے ہوں میں پیسے انہوں کی کرنا ہے ایک سادہ سی سری عمر سرہ پرکرمہ چھ کتھا کریا کر دا مہراج ارنجید سے انہوں پتہ لگڑا پہ کتھا بڑی کر دیا وہ ایک دن کتھا سن چلا گیا تھال پاکے نا ہیرے تے جو آہ رات کتھا سن کے تے جو پور پیال سانتہ انہوں اتھا ٹھیک گیا تو سانتہ کہندے نے مہراجہ صاحب یہ کیا ہے اے جیے تھوڑا جی پیٹا ہے تو آٹی اے مہنو تے لوڑ نہیں اے سانت جی لے لو کسے نو دے شدیو کہندہ تیرے ہاتھ ٹھٹے رہے میں نو توں دے گا میں آگا بھی آگا تو کوئی جائے جاہاں گا میں کیوں وقت کرائے اس نے کوئی کوئی دکل نہیں لیا آخر روز مہراجہ جیسے کہندہ جی کوئی اور حکم کہندہ تیرے نو حکم ہے تم کتھا سننا آرہا کر اے جی کیوں اے کہا نو پھر تمہیں پوڑا کریں گا دیر سوئی دکل تھا جی نہ آیا گا تم میرے بان کر کے اپنے کاری دوں اس کا نام ہے تیار کیا کہ سنت نو ایک پیسہ مل گئے اس نے بن چھڑیا ایک تیار کی سنت نو پیسہ کہ تم ایک مل گیا میں دیاں کننو اے پیسہ سنت سی سوچی پیا کول بیٹھن والیاں وچوں کسے نے اے کہا سب تو بہتی لوڑ والے نو اے دینا چاہیے وہاں داو میں کننو دیاں انہوں کھت کھتی لگیے بھے کتھو پیسہ میں کنگلوں کی کولامہ انہوں وہاں دیر جی بڑی لوڑ والے کو دے رہے ہو وہ کہنے جد تے سب سارے لکشمی دے اتے مر رہا جد کے ہر ایک بندہ ہے لکشمی دے پوجا کر رہا ساری دنیاں دے 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 مر رہی دے مہنوں کی پتہ لگیے کہنے پکھا ہے کہنے کوئی نہیں وقت آئے گا وہاں نے لیا کے نا پیسہ تے لگووڑ پلے بند شلیا ایک دن تریا جاندہ ہی ساری ساری دے تریا جاندہ اسی ہے کہ چترین گئی سینہ تریا گئی سی بادشاہ دی وہ کسے ہور تھا اس نے حملہ کرنا سی ساری دے ایک پاس سے کھلوتا پوچھ دے کہون ہے اے جے بادشاہ اے کتھے چلیا ہے اے فلانے دے راجتے حملہ کرے گا اے کیوں کرے گا اے اتے لڑائی ہوئے گی بندے مرد گئے تھی وہ دی ٹیرے 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 دے وہ دے جڑا سلطنہ تھی وہ دے کبزہ کھا رکھائے گا اے پکھین روٹی نہیں مل دی اے نہیں روٹی کہوں نے ساری دے کھان دے لی اس وقتے جاندہ پہ آن جی وہ آن دے واہ 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 جال چھال ماری سنت نے آن دے وہاں صدگرہ کرپا کی تھی آج ایک پکھے دا درشن کلا دیں گا اے کی تھی ہوئے بندہ اے جی سب تو پچھے آن دی پال کی دے پال کی دے پیج بیٹھایا جدو انہیں آنکھ ہیں نا پال کی توریوں دے فقیر ہو دے کول چلا گیا پیسہ کھول کے نا پھلیوں راجہ دے پال کی دے جس سب دے تھا اے بڑے بندے جدے انہیں پاہیں کسے انہوں پوجی ہوئے بڑے بندے دے کولوں دے نا اہم کرو دے والا اے من متھا ہی تے کیا سب اہم کرو دے دلچے پیج بھی انہوں نے پیٹھا دیتی ہے پیسہ سوٹ کے نا پھلے گیا راجہ کہنے دے انہوں بلاو بلایا انہوں نے سنت جی کی گاندر توڑا کوئی کہیں نا انہوں نے تک آلدہ رہو لیا کی گاندر دس ہوا پیسہ کھا دے باستے پیٹھا دیتی ہے اے جی پیٹھا دیتی ہے اے ہاں اے پیٹھا تے نہیں دیتی ہے کی دیتا ہی اے تے نو پکھا بے کے پیسہ دیتا ہے وہ کہنے دے اے میں پکھا ماں اے ہاں اے میری چترنگیس ہے نا یہ بڑا کوچھ دینا مر جئے دے کر یہ کہنے دے نے تے نو پکھا بے کے دیتا ہے پیسہ اے کی گاندر کہنے دے راجہ پکھا کون ہے وہ کہنے دے پکھے دی پکھنی اتر دی جی انہوں پڑیاں لے پار بھی بان دیئے دی اے پکھا ہوا جی ترشنہ نہیں ہٹی کہنے دے راجہ تیری ترشنہ ہٹ گئی ہے اے نہیں اے تو پکھائی ہونا کہ پھر وہ کہنے دے جب پکھر کے راجہ اپنے کار میں چلا جا یہ دے ہردے بے ترشنہ ہے نا اوہ پا میں کڑھا بھی لکھ پتی ہے اوہ پکھائی راجہ کہنے دے اس سی سارا کو چھٹکے سنتا کو پچھن پوچھ گیا تو نال ہی ہونا دے سنسار میں چھٹکے باہر چلا گیا سو میرا مطلب جاتا ترشنہ نہیں ساڑے دل تو چھو جاندی آوی مل جائے آوی مل جائے اوہ پکھا ہا پا میں اوہ دے کو لکھا بھی لکھ پیئی کہنے دے اخیر کہنے دے سہا سیان پا لاکھ ہوئے تو اکنا چلے ہیں نال باہر بڑا سیان ہے ایڈا سیاسی ہے ایڈر دی لاندہ ہے ایڈر دی کردہ ہے جدے چھوٹے سیاسی بندے نہیں ایڈر دنیا دے کوئی جمن آئی نہیں ایڈر دنیا دنیا دے بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں پر ایڈر دے گالی گال دی گاو دی دے ہولی ہولی میں ارز کرنگا کہنے دنے سہا سیان پا لاکھ ہوئے تا اکنا چلے نال پر اوہ سیان پا ایشور دے دربار تک منی چلنی تیخیر کہنے مہارات پھر ایک کرپا کرو کیو سچی آرہ ہوئی ہے پر سچے کی کم ہوئی ہے گرو دے دربار میں جب پہ گوان دے دربار کس طرح سچے ہوئی ہے تکے وہ دوڑے تٹا پال تے چوکھی پال جیڑی ساڈیا کے چوٹتی دیوار لگی وہ کس طرح ٹوٹ ساکھ دی ہے اوہ کرپا کرو جیڑا وہ ساڈی چوٹتی دوار ٹوٹ جا اخیر پھر گرو نانکان دینے حکم رجائی چلے نا حکمی ہے نا جو حکم میں تھے حکمی دا مطلب مطلب حکمی جو وہ ایشور ہے پربو ہوا ہے گروہ ہے اوہ دیر جا انسار چلے نا دکھ آیا تے تاویی سوکت کہتیاں دوک پوک صد مار اے سمجھ لیا اے پی داد تیری دات آر کہن دینے حکم انجائی چلے نا نانک لکھتا نال اوہ س گرو دا جڑا حکم ہے نا اوہ دے انسار جیدو چلے گا نا کہ پھر اے چیز تیری نال چلے نیے تاہاں تیری چوڑی چوٹی چوٹی جیدی کاندہ اوہ خوٹ جائے گی سو سجنوں ایتھے جڑے ایسی آئے ہیں ہونتے ایک مینہ ہی رہ گیا ہے تیکھ جید نہیں ہوگے کچھ کیتا کار دے دے بڑا کچھ رہے ہو بڑی کرپ ہے پر پھر بھی کوشش کرو بولن دی جات سکھو بین دی جات سکھو سمرن کرو ایس مہینے میں کچھ نہ کھٹ کے جائے ہو اپنا آپ غوا کے نا جائیے سو میں ترسیم سرہ نے سچ پاشا دا کالمون سی انہوں نے حکم کیتا سی تے میں نے واقعہ جی دو چار دن ہور خیر جائیے پھولی ہوری کام ہو جائے گا پر جی ڈاڑی آدھا ستینی سو ہوندہ ہے میں بھر پائے اکثر حکم مان کے تے حاضر ہو گیا تے جو کو ساتھ پرکند گیو نا دی رضا اینیا کو لفظہ نار میں کھمہ مانگنا ستھ سری آگا پیکا کر کرن واہتے رسنا پویتر کرن لئی سب مائی پائی گازی کے آنکھو تانسیری ساتھ برو پرتاب سنگ ستھ سنگیو آپ سجنہ نے انگر تولے تو سری ساتھ برو سچے پاشا جی دے پاون پویتر درشن کیتے ہیں گربانی دا کئیتن شرم نہ کیتا ہے سمرن کیتا ہے شنان پانی کیتا ہے ایسے لئے کسی اپنے آپ جو آپ ہی اندازہ لالو پہ تو آڈی پیرتی ہے ایسے وقت جو گروہ کرپا کرے اینی میں کہہ سکتا کسے میرے اکور کے بھی پاویتھے بھی چنچلتا بھی آگی ہوئے بیٹھوئے دیتی ایو ہی نہیں میں کہہ سکتا آس سکتی ہے پر جس طرح ایسے وقت ساڈیاں بیرتیاں نے یہ سدگر کرپا کرنے اٹھے پہر ساڈی اس طرح بیٹھتی رہا پھر ساڈے سارے چگڑی ہی مک جاندے سارا کو جی ساڈا مک جاندہ اور آپنوں بھی آتما کا ناند آجاندہ جیدے نہ گلہ کریں گے انہوں بھی آجاندہ سو صرف یہ جسا ہی تھی بکھنے اپنے اپنے ترمتیں پکیاں رہا جنہیں بھی ساڈے کرو پیر پاکمبر بڑے بڑے ودوان ہوئے انہوں نے ایس انسان تھی زندگی چار حصے مجھے بندیا انہوں نے آکھا انہوں نے چوہا اس سانوچ وانڈ کے انہوں نے بھی بکھر وکھری ڈیوٹی لائے دیتی جس طرح کوئی میلہ ہونڈا ہے اوہ دے بیچ بھی بکھری وکھری ڈیوٹی لائے جاندیے فلانے نے آسادی بار لاؤنی ہے فلانے پانڈے مانجھ لینے فلانے لنگر کرنا فلانے کلاب شک کرنا فلانے پیرا دینا اے ڈیوٹی ہیں لائے جاندیانے تے جیڑا بھی اپنی ڈیوٹی تو کتائی کر دا وہ گناہ گار ہے وڈا پجنے یہی ہے پہ اپنی ڈیوٹی تے رہنا پائی کرداز جی نے لکھیا جیسے سر سرطہ سگل میں سمند بڑھو میر میں سمیر بڑھو جگت بخان ہے تربر بکھایا جیسے چندن برک بڑھو تانتن میں کنک اپی اتم قیمان ہے پنچھے میں ہن سمرگ راجن میں سار دور راجن میں سری راگ پارس بخان ہے گیانن میں گیان اور تیانن میں تیان گور ساریا گیانا ویچوں تے تیانا ویچوں کی ہے گرودہ گیان تے سدگردہ تیان تے سگل درم بکھے گرست پردار چوہاں چار آشرم نے برمچاری برمچاری ہوئی ہے برمچاری تیو ہو جائے گا نا جدا پھر انسان والا ہو جائے گا برمچاری ہوئی ہے برمچاری گرہاست بانپرست تے سنیاز برمچار جدا کی افسد اے ٹھیک ایوی آرتے ہیں چنگا ہے بھی مانت نہیں چنگا ہے پہ جیڑا پچی سال تا تے شادی نہیں کرو دا تے پورا جل ساتھ وچیں دا اوسنو برمچاری کہیں دیانی پراہ اپنے برمچاری بھی جلین پر ایوی دوان جیڑے نے رہوری بھی عرصہ کر دیانی وہ کہنے برمچاری دا مطلب برم دے بچ بچ بچرن جس نے پنجی سال تک کوئی سمرن نہیں کیتا جنہوں پنجی سال تک پتا نہیں کہ نام کیے تے سمرن کی پھرے ہو جی سمرن نہیں کرنا برمچاری دا مطلب ہے پنجی سال تا کو برم دے بچ 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 رے اس طرح دیو دی بٹی ہو جائے پھرے ہو جاکے بھی انہوں سمرن کرنی جا آچ رہے برمچاری دا ایک پہلا دوسرا ہے گرہست گرہست دا کی مطلب ہے گرہست دا مطلب ہوندہ گرسی آیا ہے جیڑا کسی چیز دے نال جھوڑے آیا ہے ایک اندھے نے بیہنگم بیہنگم نے مطلب ہے پنجی تے پلے گھرچنی بند دے پنجی تے درویج تے جیڑے گھرستی اندھے نے انہوں سارا کو چاہی دائی گرہست دی جیڑے نے نا اے بڑے اچھے ہان اے نا چوہ آشنا لچوں گرہست دی انہوں سب تو اچھا لکھے آیا ہے پاوے کوئی کٹا بھی پھردار ہے بیہنگم بن کے تے سنیاسی بن کے تے بانپرستی بن کے بہت دار ہے اے نا چوہ آشنا لچوں ایک آشنا لکھے لگو گرہست دی انہوں کا چھتا سنجی ساریان دا نالی ستیا ناس ہو جائے ایک آشنا لچوں گرہست کٹ لو باقی کی رہ گیا گرہستیاں نے پتر برم چاہ جائے گرہستیاں نے پتر بانپرستی اور گرہستیاں نے ہی پتر جیڑے نے سنیاسی بن دی پھر سوچنوانیا گلانی گرہستی جڑے نے سابتا اچھے لکھے نہیں چھائے بانے لکھے ہیں کون دان کا کرے شریف کے سو گرہی گنگا کا نہیں گرہستی جڑے نے اپنا پون کے سنوری دیندے یا اگرے کا پون لے لیں گے اور گرہستی نے کوئی بھی جڑا سادھ ہوئے پاوے اوہ دے رپیہ راکھ دیا نا اوہ بھی گرہستی ہونا رپیہ نا جڑے اوہ دے بوجھے جو کٹ کے دے بکھاو پلا کٹ کے تو انکردن دے گا نا رپیہ پیو آتے اوہ دے بوجھے جو کٹ کے دے بکھا کڑے نہیں اوکردن دے دا اور پھر سی ایسے طرح دی ساڑیا پر چار کر چھڑے آسا گربان جو رکھے ہیں جو انہیں دے نند کر چھوڑے سوئی پھر پھر کھا تھا جس گرہستنوں نندیا جڑا نیسی نندن جوگ انہیں دے سی جڑا جس گرہستنوں نیسی نندنا انہوں نند کے پھر اونا گرہستیاں دے کر جا کے سی تکھے کھانے آتے ہیں جانا اوہ در ہی ہے سنت جی گرہستی برکا دے دنیا دے ہے ہی کوئی نہیں پاوے کوئی کنا بھی پجن بکھا ہو کے بایا کے کھا گرہستی سب تو کچھ آشرم ہیں گرہستیاں دے کر جا کے کے اندنے اس پیکھے تھا وہ گرہی چنگا جس جتھوں کوئو اور سائی کہہنو جا کے پرشادہ میں جاندہ ہے تیجنے کا پڑے کوئی پجنی اوزنے کے سنو کی دین ہے سو گرہستی جنے لینا اے دوسرا آشرم ہے گرہستی تا ترم جلینا او نو پالن کرنا پھر وہ گرہستی جڑے نے وہ جتی ستی ہوں دے دی سادگرہ نے اے نی پیجے نبیانی کرو دا وہ جتی ستی ہے سادگرہ نے بانے چی لکھا ہے ایک آناری سدا جتی جڑا ایک کس تری تے جڑا بھی ہنگم ہوئا کے بھی سمجھو پوندہ پھر دا میری برکا ادھر تے ادھر وہ گری گٹھوں جتی ہویا پائی گرہستی جا گرہستی ہے گرہست کی تا پھر وہ ایک آناری ہوتی ہے جو نو گربانی ان سارا سی جتی کیا سا دی سو دھوسرا آشرم ہے کٹھاستی تیسرا ہے بانپرست بانپرست اے جو ہوندیا پیو کار چھار دین دا بال بچہ اپنا تھا چھار دکے اس تری نو نال لے لین دا تے بیچر دا دا دے وہ ہر بانپرست دا اور چوتھے نے سنیاسی اوہ انہ پیو اس تری بھی چھار دین دے او پھر اکلے ہو جائے اوہ پنیتر سال بجی آگے ہوتی دی اسی تے سنجی بینا سالا دی سمجھو بانپرست باندی کوشش کرنیا تے سنیاسی باندی کوشش کرنیا کہ تھے پنیترہ سالا دا تجربہ کہ تھے دسہ سالا دا ترجبہ وہ تجربہ ہو جینا ٹکو وہ پہنچ سکے گا اوہ جو دے سنیاسی لینا اوہ نا سنیاسی آنوں گروہ گروہ روبے سنگھ ستے پاشا و پدیش دین دینے اے چوتھے آشرم دی میں ارز کر لگا تاری سامنے تے سبت میں ارز کر لگا ایک واری سچے پاشا بیٹھے سامن دیوان چھے تے کولا جی جڑے سانے انہیں دیوان لائے آشی تے سادگوڑا نے سبت پڑے آشی تے کولا جی نو آنہی پی اس سبت تے جے میرے برگا ہوندہ پھر تے کولا جی دے گالتا جنا کو لیا تو مہیدہ راہی ہوگے تیرن سبت نہیں ہوندہ پر سادگوڑا دا آتما بڑا ہوندہ ہے بڑا ہوندہ سریر کر کے تے نہیں بڑے ہوندہ سریر دے نا دا ہی نا کوئی ہے بڑے بڑے موٹے تے جو آنے نا سریر کر کے پر آتما کر کے وشیش دہ ہوندہ اے نا پھر کولے نو لے کے دیتا کولے نو لے کے کی دیتا کولا جی میں نو بڑی امیدے تے تسیے شبل یاد کرتا کہ دے سونے لف 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 ساتھ تے بچنا اور پیار ہو جوئی بدھی مان جان پوٹ پاکھے سوئی ہوئے بھی سچا تے ہوئے بھی پیارا سیانہ آدمی اور لفظ کہیں دے تے میرے بڑا کہا جاناں تے ڈانگ مار دے پڑھ 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 پاہ میں انہوں پتہ لائے دیا پہ میں انہوں کتے جا کے کھڑھ سو او جڑا نا گروہ گوبی سنگھ ستے پاس شادہ اوچارن کیتا ہے سنیاسیاں باتے او نیرات اسی سنیاسیاں نو نہ سمجھو او سامنے انہوں جو راکھ لے آیا ہے اپنے مانوپ دے دینے ایک تارن پڑھ لیے ایک پاس میں پڑھنگا ایک پاس میرے ویر پڑھنگا ایک پاس میں مانیاں پڑھ لیے او آسو کرسنیا سارے من آسو کرسنیا سارے من آسو کرسنیا سارے من او آسو کرسنیا سارے من آسو کرسنیا سارے من آسو کرسنیا سارے من رے مانے ایسا کرسنی آسا مانے نو پہ دیش دیتا ہے نا دس اندرے نے پانچ گیان اندرے نے پانچ کرم اندرے ہیں اے نا پنجادہ سروب نہیں کر رہا ہے وہاں مان جے نا پنجاد دسان دے نار مان نانا رہے ککھ نہیں کر سکے اے اندرے جڑے لینا اے ساڑے سریر دے نار جڑے لینا جو مان نہیں کر جاندہ ہے پھر کھو جب نہیں کر سکتا اے مانگا ہی سارا پوڑا ہے اور جے برتی لگ جاگی مانے ادر لگ جاگا ایک آدمی تریا جاندہ ہے انہوں کسے نے واج ماری اس نے سنیا ہی نہیں وہ تریا گیا اگر ایک مل پہ آن دیا وہ تینوں وہ واجہ مارن دیا ہے وہ پھر پیش آن آ گیا ہے وہ آن دیا تینوں میں واج مارا سی آن دیا میرا مانی اور پاس اسی میں نہ تینوں بیکھیا تھے نہ تیری واج سنی وہ مان اور پاس اسی اندرینہ نیسان اور پاس مان جاگا ہے اے سروب شروع منیا ساریہ دا پوڑے بھی جانے پھر کدی وقت ملیا تھے پھر میں آرز کرانگا پھئی مان کس طرح ہے کہ کی کر دیا تھے انہوں کس طرح روکنا چاہیے سو کہنے نے ری مان ایسو کر سنیا سا اے مان ایسو تر دا سنیا سکارے کس طرح دا بان سے صدن سبا کر سمجھو مان ہی ماہ ادا سا بار جان دی کوئی لوڑ نہیں اے نا پرچار کانے تے پرانیا سادوانے جھٹا تارتار کے ستیا ناس کرتے رہے چھڑ دیو گریست چلے جو جنگلان آ کرو دیلکور گلت کالے میرا گرو رام سنگ سچے پاشا کی تے سارے گروی اے نا گلانا کندم کار دینے آن دینے گریہ تج بان کھنڈ جائیے چن کھائیے کندہ اجو بکار نہ شوڑی پاپی مانا گریست تے روو منٹھی کار لو کہہ رے بان کھو جن جائی سرپنی مانسی صدا لے پا تو ہی سام بس مان اے لمحے سب دینے نا دیویا کھا پھر کھا دی حکم ہوئے گا دیلکور آئے گا سو کندے نے آیا مانا کی کار جے گریہ بان سمسار کیے تے پورے سمسار جنا کاری جنگل ورگا کر لیا ہے ایک آن تہاں بیٹھی بیٹھی تکاہ بیٹھی تے جنا بیٹھی تکاہ چنہی جنگل ورگی جاں کے بیٹھنا ہوتا تے جنا بیٹھنا سوچ دیا رہنے گا تے جنگل ورگا کر لیا ہے تے جنگل ورگا کر لیا ہے کہہ رہنے دے مان ایسو کر سنیا ہے بان سے صدر سبا کر سمجھو جو بان جے رہنے اپنا کار جے رات ورگا ہے انہوں ہی بنور گئی سمجھو جو اے ویچ اسے ترہ روو جس طرح کامل پانی میں چھ رہنے دیا جس طرح مرگائی پانی میں چھ رہنے دیا اسے ترہ دے وچھ روو تے پھر تو اڑا پار ترہ بان سے صدر سبا کر سمجھو تے مان ہی ماں ہے مان اداس رہا ہے مان کنٹرویلچ کرنا ہے صرف مان جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے یو ہے کوئی ترم جب تب کرنے ہے صرف مان ٹھیک کرنے پھر کہنے دینا ہے اے سنیاسی جے تو کرنا ہے جت کی جو جت کی جتا سر دیو تے جتا رکھ دینا تے انہوں نے جتا رکھ دینا تے ہاں کیس رکھا صرف وہاں پہ نہیں تے ہوا لینے اور گنتیں ہوں دینے کیس ساڑے گا صاف اینہیں فرقہ اور کیس دے ہوئی نینا تے جے ایک آرلیا پہ یاسی جاتنا رکھیں تے صرف ایک دے کیس کر کے بھی بچار کر دینا تے کچھ پا کے چھوٹ بول کے بھی بچار کریں گے تے کچھ نہیں ساڑا پارو تارہ کر دینا گلت گلانی اے تے صرف ایک حکم ہے وہ ملنا ہے بھی ایسے ترہ کر جائے ایک سند ہے جس طرح حال ہے حال کا ارچہ ارچہ تارچھن ہے وہاں نہیں جنگر نہیں حال ہے تے جنگر کوئی نہیں تے وہ مانگے کھا دے کھا لے گے تے وہ مانگے تے پھیرے گے جا کے پہلی ہوئے گے اور اس حال دے بچوں کنکنی نکل دیتے ناز تھانو کھانو تھو روٹی مل جانی حال دے بچوں او پیدا کر نوازتے چیزہ خان کہنے دے نے جات کی جتا جرنیا جتا نے نا سیل جت کی کچھ پیر پکڑو اس طرح دا اپنا مان پنہونے ہیں جت کی جتا جو کے مجن مجن میں نے ہوندہ ہے مجن دا اصلی ارچے ہیں پھئی ہٹھانو جانا مجن دا مطلب ہے ٹوپی مارنی اہ ہونجڑے ہیں نا شنان دے طریقے او دے اتوں پانی آجان دے فوارا جالدہ یہاں دبیہ دے فوارا آجان دے نرکی آدے پانی آجان دے اے بانی ہو دو بھی یہ دو دریہا ہونگی ہیں دریہا ہوں جو تو بھی مارنی ہے اہلے بھی تیر تھے تو جا کے شنان کریے دے او دا نائی مجن ہے کہ تے ابھی جا کے شنان کرو گے تو تو بھی مارو گے تو اسا نام ہے مجن تے فرق ہے نا پانی جاندہ جی ممہ ججہ تے ننا مجن مجن میں نے شنان کرنا تے ججہ تے سلے بندی لالی ہو پھر کی بن جائے گا ایک بندی لگی ہے ہنی کو پھر بن گیا مزن تے مزن دا دھر ہو جائے گا نا مار مزن میں نے فارسی دا ہے مزن میں نے نا مار صرف جے بندی لہتا گے تے کتے دا کتے او در دا او در در جگے جوگ کے مجن ایدہ اینی بھی شنان دا کھنڈن کیتا ہے نہیں کہنے جے شنان ہے تے جوگ دا کر جوگ جوگ کی جوڑ ساتھ گرا دینا بہاکہ سمنن کر بردی جاری ہو دینا جوڑ لے جوگ کے مجن تے کہیں آنے بیکھے ہیں نو مدائے ہوں دن آج کالتے پیشلے دے جوگی بڑے ہوں دے ساننا آج کال بی بی آنے بڑے ہوں دنی نو ایٹھے دے نو مدائے ہوں دنے وہ ایسے بات ہیں اندینے پیونا کل ہوڑ پچھا دی چاہتے کھا جا کوئی آگے کھلوڑ مارکہ کھا دے کار سٹھانگی میں کوئی دیکھا نہیں ہوں گی نا ہوڑ کوئی نہ ہوئے گا ملکوڑ میں بھی اپنا بڑا دے لہی را ہوں گی نا کہ دے نیم دارے جائے گند ہوں دے نیرا جوگ کے مجن تے نیم کے نکھر بڑھا نیم دے نکھر بڑھا نیم کی کرنا ہے ست بولن دا نیم کرنا چھنان کرنا نیم جائے نیت کرم جیڑا ہے ایدھے تے نیت کرم تے پھیر ارض کرنگا نیت کرم ضرور کرنا چاہیے ای چھڑنا نہیں چاہیے جیڑا نیت کرم چھڑ دینا وہاں پہ بھی دیکھ پی نیم کے نکھر بڑھاو تے گیان گروہ آتم اپدیش جیڑا گروہ دا گیانے دا جیڑی گروہ کو سکھا لیا آتم ہی اپنے آپ اونو اپدیش دیو اپنے آپ روپے دے کوئی کم کرنے گا چوری آئیے پر تنگو بے سبے آکھا اور تینو گروہ نے کی حکم کیتا سا او دا گروہ دا جیڑا اپدیش یہ سامنے رکھو گیان گروہ آتم اپدیش تیرے نام فیبوت لگاو او سواب ہے مال دینے نا سیرین دیو آن دینے نہیں او دے او جیدے کوئی سنڈے دا پھنڈا ہوندہ ہے اسی طرح جیدو بھی بھوٹی مال دینے نا پھر رنگانوں در دینے او دے کوئی سرین پھنو کال اور تہود بنے ہوندہ نہیں کہہ دینے نام دی بھی بھوٹی لاؤ سمرن دی بھی بھوٹی لاؤ نام جاپا سمرن کارا پھر رکے اندینے الفہار آ بھائی اہ ماری گاہ لگاہ لگاہ لے گاہنے سادی باہتے جنہانے حسن جی گوڑیاں لا کے کھا جا رہے ہیں انہانوں نے جنگی نینا لگ دی الفہار کہ اندینے تھوڑا کھاؤ اور تھوڑا کھا کے انسان پچھان رہا دے بھوٹا کھا کے بیمار ہو جا الفہار سولپسی نندرہ تے سوڑا ہوا اندینے تیرے جہاں کی رب دا نال ہے نا جنہاں کھاؤنی آنے دی تڑھی ہے دی تڑھی رچاکے اندینے کہی دو مجھا جنہاں کھا جنہاں کھاؤنے کہی گرمو پیارے گرو کے سکے گرو کارگادہ کھاٹھا ہے پاو بڑے بڑے سکے تھے جمینی سو اندینے سوڑا کھاؤ تے تھوڑا ہی سموں اتنا سریر راج نہیں دے الفہار سو لپسی نندرہ میرا میں نا نہیں لینا ایک گرمو پیارا سی بابا چیر دی گا لیا وہ کڑا بڑا کھان دا سا انہیں لیا ہوں نا کڑا تیر کڑا لیا کے نا راج لینا تیر راج کے پہ پانکی کی کرنا ہو دا ایک یار سی ریپسی فریج والا وہ جنہاں جاناں فریج تار چھڑنا میں کہا تیرے پھیر ہی مل جائے گا جدو چارہ لگنا انہیں فریج تو جا کے کھا جانا وہ دجھے دن پھر بمغار ہو جانا اور میں کہا تینے گرمو ماتا دے روحی مل دا ہے پہار سو لپسی نندرہ تے دیا چھما تان پریج دیا تے کھما دو چیز ہیں تانمین نال اینہ نال پیار کر دیا نال تے کھما نال دیا کی ہے پھیک کھما تے دڑا ماتا جی میں ملاؤ یہ کھما پتر اپنی مانو کہہ رہے نہ پتر میں لے نا جا آجی کیوں نامتار جا دے گروہ رام سے ایک سچے پادشاہ پردیش چلے گئے ہیں اے جڑے ایک آلی سنگ تے نیانگنے نامتار انہوں بیکھ نہیں سکتے دے بس چلے دے نامتار انہوں تردین تے نا پھرن دے تے سارے ہو برکھلاوڑیں گردوارے جان نہیں دے دے تے تو نا جا پتکی کرنا تو اسے گردوارے جا کہہ دے ماتا جی گردوارے کوئی ہونا دے کوئی زارگری جا گا دے نہیں اسے بھی گروہ دے سکھان اسے بھی گروہ گوبر سنگ دیا کی ہویا اگر گروہ رام سنگ تھا وہ اوتار ہوئی انہیں تے سی انہوں بھی ماننے انہوں نے دے ماتا تے پردہ پہ آئے اتانے جانتے دے گردوارے کیوں نا میں جانے درشن کردے پتھ میرا جی نہیں کردہ بھی تو جرور جا کہہ دے جی میں جرور جانا ہے مکسر متھا ٹکن جانا ہے ماں کی دے کہیں دیے ماں دیے پتر چنگا تیری مرضی اگے تیرا پتر شہید ہو گیا ملیر کو اٹھ لے تے مہنو ہو دا ہی دوکھنی پول دا کوئی وہ تھے خیبتانہ ہو جا نہ رہے میلے آنے جی ڈاکی پہ جان دیے ڈاکی آسی چندری بیماری ایک منٹ بیچی اگلے دے سواسر کر جان دینا تے پتر نہ آ جائے تے چنگی گا جائے کہیں دے نہیں ماتا جی میرے مان کے بڑی خواہش میں جا کے درشن کر کے ہوں اچھا پتر یہ تو جانا ہے تے چلا جا یہ لوگردہ اتر سنگھ سی جڑا اپنی مہانہ لگلنگ کرنا کہیں دیے چنگا پتر چلا جا پر چھتی آجیں جب تک تم نانا آئے گا میرا خیال ہو دری رہنے نہیں ماتا تے کے آ جانا ہے کالتے کوئی نہیں چلا گیا جس وقت تک ستی پاکبت دیئے گھلچ مالا پائیئے ہاتھ گڑوا پڑیا موڑے تے آسنے تیڑک شہرہ کیسا سندر دے دارہ تریا تریا جس تک مکت سر جا کے درشن کر لگا اگر کوئی ایک پائی جڑا گردوارے دا نوکرسی پیلسی آنا اور اسے نوکرسی جڑا وہ آگیا ہے جو کہندہ کہندہ جی ستھانے ہوتے درشن کرنا ہے ستھانے درشن کرنا ہے تو کہتے کوکا تو نہیں جاپ دا تیری شکل شباہ تے اسے ترہیں جاپ دیئے گڑوا پھڑی ہوئی ٹھپی جی پاکبت دیئے آگال چی گانی پائی ہوئی تو کوکا نہیں کتے کہندہ جی ہاں تے میں کوکا ہی اے رام سنگھ میں بننے ہاں جی میں ستھانے رام سنگھ دا سکھا اوہی گروہ نمانہ جڑا مسلمانی کلام کہتے ہیں مسلمان کیوں نہیں بان گیا جو تاڑا گروہ مسلمانی کلام پڑھ دیا تھے تسی کیوں ایسے تنہیسے تو پہنگ دے پہنگ دے پھر دیو کہندہ ہے بے برمکھا یہ ہی گلانی کرنی دیا تو میں متھا ٹکا نہیں ہے میں تیرا کوئی چھوک کتنی لے کے چلیا جاہے تو پیشاں نٹھ جا اوہ تو اکال بھنگے تو اکال تسترسانو خکم آیا پینا کوکیاں نو مسلمانی کلام پڑھ دینے ناچ دینے ایسے ترہا اب خال پہنگ دیا کیساں بھی بیزدی کر دینے پیشاں چلا جا جا کوئی اور سن لے گا پھر سمجھو پتا نہیں تیرے نلکی کرے وہ کہندہ ہے میں کچھ نہیں کردہ اور تین واقعہ جو چلے اے رولا پہنگ دیاں پہنگ دیاں اور بھی پانچ سات سیڈی گروہ تھے کتھے جو تو ساری کتھے ہو گیا انہوں نام تاری سنگل کردہ اے او پجاری نے جنہاں گروہ تیک بادرنوں سے وڑنے کی تھی اے او پجاری نے جنہاں گروہ رام سنگھ کی اداس میں سے ہون دیتی اے او پجاری نے جنہاں پوجہ دا تان کھا کھا کے تینا دی اکھا تی چھوڑا یوئے تینا دی مت ماری اے پوجہ دا تان ترمسال آگیاں تکییاں تین کم کرین پہلا مت مارن تی پھر جوڑی پیناں تی پھر ترن پھرنا دین تین کم کر دیاں پہے کو دا سنے لکھیا نا جو مریادہ ہندوہ گوماں سے آخاج مسلمانہ سوریوں سو گنتوی آج سہانہ کھائی چوہڑا مانو تاج سوڑے کارجوائیا پانی مدراج ترمسال دی چاکھا ویو کھنٹو پاج جا مکھی مٹھے مرے کس ہوئے آخاج کندنے نا دی مات ماری یہ ساتھ برو رام سنگھ ستے پاشا انہاں مات دے انہاں سکھ روچ گروہ گھنڈی شکتی بخش اے اے جے گلنہ کار دے سانے ایک آبیڑا جے انہیں آگے سنگھ آیا او اس نے پھڑ کے سلو تر در کر کے اتر سنگھ دے سیر وچ کٹ بڑھ گیا جانا ہے تو کے نہیں جانتا سیر پاڑ گیا لوگا گھنڈی شکتی بخش انہاں ساتھ برو رام سنگھ ستے پاشا ہچا سکھا تیرا گروہ رام سنگھ پلا کر گیا اور سکھا تینو ہی ساتھ برو رام سنگھ کھا بخشے کے تینو ساتھ برو رام درشن ہوئے سکھان دے بیچے ہوں جو انہی گل آکے سیر پھڑ لیا اپنی ترمسالہ آگیا او تھے آکے سکھانے بکیا سکھانے دس ساری گالوں نے او دی تیمار داری کیتی لوگوں جیاؤ ایک دو دنہ بیچے اتر سنگھ رہ سی ہوگی قدرت مارا جیاسی برتی او سے شہر دے بچے او تھے مکسر ڈاکی دی بیماری بھی جو تو ڈاکی دی بیماری پا گئی اے ایسی چھوٹ دی بیماری اے کول بھی جاؤ تے سمجھو بیماری لگنا مانوان پترہ نو چھاڑ کے نس گیا اس تریاں پتیاں نو چھاڑ کے نس گیا پہنا ویرہ نو چھاڑ کے نس گیا روتیاں پر لاندیاں نو چھاڑ کے اپنی جان پیاری کرنے سارے نس جان دینے پاو ایک مائی سی لڑکی دانا سی کرشنا تو کرشنا ہوگی بیمار ہے تے آدھی ہے نی کرشنا تیری موتیں میں مر جاؤں تیری موت میں نو آجا کرشنا میں مر جاؤں تو قدرت مارا آج دی اوہ نے سنیا سی بھی جامجڑی ہو جی ایک بلہ اسی وہ اس نے کہتا دو دو پین لگا تو وہ نے ماری ڈانگ تو چاٹی ٹوٹ گئی تو جڑا چاٹی دا گاڑا سی نا اوہ بلے دے گالوچی رہ گیا جدو گالوچی رہ گیا تو وہ آگیا وہ جس وقت آیا تو وہ نے آیا نیرے بچکیاں کیتیاں تو وہ اندھی ہے جام لائے نا آگیا کرشنا نو تیری آن دی ہے وہ جاما وہ جاما اے کرشنا دجھے کمرے بیمار کی وہ نو آگیا میرے جاما کرشنا دجھے گا رہے جی کہ میں نو ہی نہ پھڑکے لیا تو پاؤ جدو اپنے بانجر یہ سارے چھڑ جاندے نے وہ سوقت پاکستان جو بڑا کو جل سمجھ کیا پھر میرا مطلب سے رکین تو سارے چھڑ جاندے نے جدو دکھے آ جاند کوئی وردہ ہی رہی دا ہے وہ سوقت دھاکی پہ گئی منٹ پیچے بتا مار دا جیڑا بیمار ہو جا اوہ پول سالے ان بار سمجھو جا کے پھر چکنیا پانی یعنی اتھے چھڑ جاندے جس وقت اتھے جا کے چھڑ جاندے نے کوئی ترس ترس کے پانی تو مر جاندہ کوئی کچھ کر دا وہاں آتھ ہو ترساتھ برو رام سنگھ اوہ اسی کتھے سادے کتھے ڈکڑ پہ ہیں نامتاری ساری دنیا دا پڑا کرنا کی اسی نامتاری یہ نامتار جاند یہ جڑا وڈڑن نتیار بیمار آدمی ہے اوہ مرد نتیار ہے باہر چو گیوچوں نے چھاتے آئے ہیں چو گیوچ لما پہ آیا ہے ہائے پانی ہائے پانی کر دا جس وقت این ہی گل کر دا اتھر سنگھ نے ہاتھ مجھ گڑوا پھڑیا ہے ساند جی جنگل چلیا ہے پانی تو بغیر جنگل نہ جایا کر یہ بڑی وڈی گال چاہتی ہے گڑوا پھڑیا ہے جنگل چلیا اتھر سنگھ اوہ دی کنی آواز پھڑی ہے ہائے پانی پانی ہائے کوئی دردکھی آیا ہے جس وقت این ازدیگ گیا جا کے بیکشہ کی یہ نیانگل سنگھ لمحہ پہ آیا ہے پانی پہ آیا کر دا ہے اوہ نیڑے ہویا جراک بھور جدو اس نے جا کے بیکشہ آیا تو بیکشہ کی یہ نیانگل سنگھ ہے جس نے میرے سر سے سلوتر مار کے میرا سر پاڑ دیتا پھڑ گیا پیشا ہٹ گیا پانی پہ آیا ہے اوہ دا حکم دا تینو پتا نہیں اوہ ناکیا نندیا کرتا مالی دی سیبا کرو نندیا کرتا مالی نندہ دا فالتے سیبا کرتا مالی دی سیبا دا اوہ تون گرو رام سنگھ دا سوکھو سکھوہ کے مان بے جوی کہ اگلی آدھی میں پہ میں دیکھو بدلا لہا جنا پرو رام سنگھ دا سکھو کہ کس کو بدلا لہا لہا دی کوشن کرده ہو سکھ نہیں ہو سکده گرو رام دا اندیا ترسیاں اے نامان میں چلیا نزدیک چلا گیا او دیو بچالیاں کھاں باندرے بڑا اوکا ہے او سے ننو پانی پی آیا ہے کول بے کے کتن لگ پیا ہے تھوڑ دو چار دسان پندرہ منٹا بعد جس وقت نیانگ دیا کھاں کھلیاں نیانگ ترب گیا وہ کہاں دا او منا اے تیو اے جنو میں سلوتر مار کے دے سر پار دیتا تی اے او اے جنو میں سر جنو پار دیتا تی او منو پانی پی آیا ہے اندرہ او نیانگا او مور کھا منا اے انسان میں جو ہوں اے بیو تا اے آپ درو گوبرد سنگ دا رو پہ اے انو میں مارے آپ میں میکر دے بخشی آیاں اکھا میٹھ لیاں اندرہ میں کے لیاں کھانا لیتا درشن کرنا اے دے سامنے میں اکھا شیمند آدمی آپ ہی نہیں اکھا کر ساگتا انو آکھوں کو جنا آپ پر یو سمجھی ماریا جاں گیا جدو اس طرح نیگرلہ کر کے جڑی کو ستا سفرتی آئی اے اٹھ کے اترہ سنگان دے چرنی پہ گیا چرنی پہ گیا دے سکھا میں نو بخشی لیا میں تیرے کے ارداس کرنا میں تے نو سلوتن ماریا سی گناہ غار میں ہاں توں بے گناہ سا میں بے گناہ نو ماریا توں میں نو بخشی اترہ سنگان دے سکھا میں کون ہاں پاپی بخشن مارا اور توں میرے گرو دے برخلاف گلنا چیتی ہیں تے بخشن مارا گرو رام سنگھ جے بخشا ہونا ہی تھی او نا دے گول چالے تے تاں بخشا جائے گا میرے جنہی تاکہ بخشن کہندہ پھر توں لیا جالے میں نو تے پتا نہیں تیرا گرو کی تھی او سے بکتی گب مکتی گل میں چھتی چھتی اردے کر دیئے نیہاں سنگھ نال لیا کے سیری پہنی سا پہنچ دیا سادگور رام سنگھ ستے پاس شاہ دے چرنہ میں چاہ کے مستانہ جا ہو گیا سادگور رام نے کانڈ تے آتھ پھر کیا کیا نیہاں سنگھ جی تگڑے ہو کوئی فکر نہ کرو اپنے کار آگئے ہو پولے پھر دے سو اپنے کار آگئے ہو کوئی فکر نہ کرو سنجیستہ نام ہے کھمان تے دیا کھمان بھی کیتی ہے دیا بھی کیتی ہے دویا جیزہ ہو سا آترسن اے سوا سکر میں نے الف حارسو لپسی ندرہ دیا کھمان تان پرید اے نا دویا چیزہ نال پیار کریا کرو تانمین نال کھمان نال تے دیا نال پیار کریا کرو سیل سنتوک سدا نیر بہبو تو حبیبو ترے گونہ عطید تینا گونہ تو عطید ہو جو رجو تمو ستو رجو تمو تے ستو تین گونہ اے نا کس طرح عطید کس طرح ہونا ہے اے نا تو میں ایک منٹ چے بھی عرض کر دیا نال ایک سادو توریا جانتا وہ دیکھول پیسے نہیں پوچ تے تین بندیوں نے مل پین انہا نے وہ دیکھول پیسے لٹنے سا وہ آندھا ہے نا کوئی میں بچا کیکو وہ کہیں دا لہا پی گھلے آئے وہ جڑا مارا شودر سے انہوں آندھا جا جا کے پانی لیا وہ سادہ دا جا پانی لیا وہ پانی لینے چلا گیا تے دو جیانو آندھا ہے دو آنون وہ تسی یہ دسو پی تون تی ہوئے ہو کھتری تیرے کنو کدی پیسے لیا کے برسلے نہیں ہے تیرہ ساڑا بھی آرے اے برامنے اوچھی جا دا انہوں اسے متھا ٹیکنیا اے یودر جا نال ساڑے را گیا جار جو تیا مارو انہوں پڑا کٹو اسا پاتے نے پہ جڑے میرے لی مانڈا لانگے انہوں گا نو دینے نہیں وہاں دینے گالتے دی چنگی یہ وہ جدو آیا دیو نا ماریا کسن نا آندھا جاننا ہے گنی اتھا تینہوں ہونے کڑی جدو دو تینہوں ماری اور نکڑ گیا تینے را گیا باقی جاننا تینے تورے جاندے نا پھر ایک نو آندھا گرم خاتھوڑ جا پانی تون جڑا تینہ وہ کھٹری ہونو آندھا جو تون لیا تیو برامن نو آندھا وہ پندت اے بیاج لالا کے بیاج دار بیاج لالا کے پوتریاں کو انہیں چھاڑ دے تیو دادا سی تینہوں متھا تیک دے تون ساڑیاں چنگیاں بھوتیاں کر دا تے اے امیل ساڑی چھلے نانوالا کھٹری اے نو پناہ کریے ہیں دے میں آندھا دو بیاج دو عدی کر دا گی وہ آندھا کہا لیتے ٹھیک ہے دو بیاج دو عدی کر دا گی وہ دھوارا آل کے تیو گرمک پیارے جس سے باقی تیو بھی نا سکیا باقی رہ گیا پندت تیو کلا آکے پینڈا آگیا پینڈا آگے روڑا پا دیتا ساڑ سنگا جی وہ لوکو آمونو لوٹ لائے لگا جو ہے پھڑ لووے نو ملو لوکا پھڑکیو دیو بھی بھی ستی کتیو تینا کھڑو اس نے مکتی پا دی مطلب صرف کہیں تو ہے رجو تمہو تے ستو پہنا تے ستو تے رجو دی گونہ نال تمہو نو دور کر دیو تے پھر رجو دی کرپا دی نال ستو دی کرپا دی نال رجو نو دور کر دیو تے پھر سات سنگا تے جا کے دعائی دیو سات سنگی منو ستو گونہ بھی کھائی جاندہ جنو بچالو گروہ اگے اوچھی باہ کر کے دی آئے گھر تے پھر سنجی ایسے تنا تنہ گونہ تو باچ جا جا سو خواہ بو ترگنو عطیت تنہ گونہ تو تیری نرگن کتھا کاسیو کہیے آسو کوئی بھی کی تنہ گونہ تو اتی کہنے ہے بو ترگنو عطیت اگے کی کرو کام کرو اہنکار لوب ہٹ موہ نمان سون دیاویں تے پھر ہوئے گا کی جدو اے گلنہ کرو گے تب ہی آتم تت کو ترس ہے تے پرم پرخ ہے جدو ایسے ترہا دیا بستا ہو جائے گی پھر پرم پرخنو پاوانگے اہنجا ایسے ترہا پرم پرخ دی بابت پھر دس آنگے جو وکے جا کے گروہ پرانی پرم پرخ اہن آگر جی او بھی پیراں والا جی پرم پرخ یہاں میں بکھ رہا نہیں جی رہا جا کے دوکار بین کے تے نا کچھ گلنہ باد وہ پاک لاؤ گئے دے پھر کے دے سہی تکڑے ہو کے نا کہ اپنا جیمن سدھارو اینہ لفظہ نالگہ ساتھ گرہ گلو ساتھ سانگلو خیمہ مانگنا چاہت چاہت چاہتے ہیں